اسلام علیکم سٹوڈینٹ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اگر تو آپ چینل پر فرسٹ رائم ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں آج اس ٹوپک بھی ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ what is cc and bcc in email مطلب جب ہم کسی کو email کرتے ہیں تو ہمارے پاس option آتا ہے ccc کا اور bcc کا option آتا ہے اچھا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ والا option کب ضرورت پڑتا ہے اگر ہم نے email کرنی ہے کسی ایک بندے کو تو اس کے لیے بس ہم اس بندے کی email ڈال کے اس کو forward کر دیں گے مطلب اس کو جو ہماری email ہے جو ہمارا subject ہے اس کو ڈال کے ہم email اس کو send کر دیں گے لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ جو cc اور bcc ہے یہ زیادہ تر offices میں use ہوتا ہے boss اور manager use کرتے ہیں تو اس کا کیا function ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نا دس یا بیس یا اس سے زیادہ ایک سے زیادہ بندوں کو اگر email بھیجنی ہے نا تو ہم cc اور bcc کا use کرتے ہیں لیکن major جو use ہے مطلب زیادہ بندوں کو بھیجنے کے لیے وہ cc ہے تو ہم نے آج ان دونوں کا دیکھنا ہے کہ cc اور bcc میں کیا difference ہے اچھا اس میں ہم ایک example کو لے کے چلیں گے مطلب ایک ہمارے پاس boss ہوگا ایک ہمارے پاس manager ہوگا اور باقی ہمارے پاس employees ہوں گے تو ہمارے پاس boss ہے boss email کرے گا manager کو اور manager نے کیا کرنے وہ جتنے مطلب وہ جو email ہے نا آگے اگر بیس worker ہیں بیس employees ہیں manager نے وہ جو email ہے وہ ان بیس employees کو بھیج دینی ہے اب وہ کس طرح بھیجے گا یہ ہم اسی topic میں ہم نے discuss کرنا ہے اچھا یہ example آپ نے boss manager employees کی mind میں رہ کے ہم آگے اس پوری کو دیکھیں گے کہ bc اور cc اور bcc کیا ہے اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں جیسے آپ email کا option مطلب کھولتے ہیں نا email کو تو وہاں پہ کیا آتا ہے کہ آپ بالکل last پہ نا right side پہ بالکل last پہ compose کا option آتا ہے مطلب آپ نے اگر کسی کو email بھیجنی ہے نا تو وہاں پہ compose کا option آتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ کو clear نہیں آگا اگلی والی picture میں آپ کو clear نظر آئے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کو edit کا نشان بنہا ہوا ہے اور ساتھ compose کا یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے email کھولیں گے تو بالکل یہ last پہ right side پہ corner پہ آپ کو compose کا option آئے گا جیسے آپ compose پہ click کریں گے نا تو اگلا page جو آپ کے پاس آئے گا یہ والا شو ہوگا آپ کو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا لکھا ہے from اب یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ from کا کیا مطلب ہے from مطلب ہم خود ہم email جو بھیج رہا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں from مطلب یہ بندہ email بھیج رہا ہے تو پہلا option جو آپ کو compose والے option پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ والا interface شو ہوگا email کا اور یہاں پہ جو بالکل front پہ نا from یہاں پہ آپ کو شو ہوگا کہ ہمارے پاس جس آپ نے بھیجنی ہے نا تو آپ ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اگلا ہمارے پاس دوسرا option جو compose میں آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمارے پاس two from مطلب جو بھیج رہا ہے مطلب جس کو بھیجنی ہے یہاں پہ اس کی ہم نے email ڈالنی ہے from پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بندے کی email ڈالنی ہے from پہ اس بندے کی email ڈالنی ہے جو بندہ بھیج رہا ہے for example اگر میں بھیج رہی ہوں تو میں اوپر اپنی email ڈال دوں گی نیچے میں نے جس کو بھیج لیا ہے میں اس بندے کی email ڈال دوں گی اس کے بعد تھرڈ option جو compose میں آتا ہے وہ ہے see اگر two کے اوپر یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں ٹو کے نیچے اب اس کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس اگلا آپشن جو آئے گا وہ سی سی کا آتا ہے اچھا اگر آپ ایک بوس ہے بوس نے ای میل بھیج دی ہے اب بوس کس طرح ای میل بھیجے گا وہ فرام پہ جائے گا ٹھیک ہے فرام پہ بوس اپنی ای میل ڈالے گا اور ٹو پہ جائے گا تو ٹو پہ بوس نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ای میل ہوگی وہ منجر کی ٹائپ کرے گا ٹو پہ جو بوس ای میل ٹائپ کرے گا وہ منجر کی ہوگی ٹھیک ہے اب منجر نے وہ اب جو ای میل منجر کے پاس پہنچ گئے وہ ای میل اب جو منجر اس نے آفیس کے بیس ایمپلائیس تک وہ ای میل پہنچانی ہے بیس ایمپلائیس تک پہنچانی ہے تو ایک کو الگ الگ مطلب فارورڈ کرنا اس طرح جو منجر اس کے لئے ٹائم کنزیومنگ اور مشکل ہو جائے گا تو اس کے لئے منجر کیا کرے گا منجر سی سی والے اپشن پہ جائے گا اگر تو اب دیکھیں بوس نے ایک ہی اپشن یوز کیا بوس نے ایک ہی اپشن اور ٹو والا مطلب اپشن یوز کر کے اس بندے کو مطلب منجر کو بھیج دی لیکن اب ایمپلائی جو منجر ہے اس نے تو اپنی فیسیلٹی دیکھنی ہے تو وہ سی سی والے اپشن پہ جائیں گے سی سی والے اپشن کا مطلب اس کا جو ابنیویشن ہے وہ ہے کاربن کوپی مطلب اب یہاں پہ دیکھیں کہ اسی کی کاربن کوپی جو بیس ایمپلائی اس کو بھیج نہیں ہے منجر نے تو یہاں پہ منجر کیا کرے گا سی سی پہ آئے گا پہلے ایمپلائی کی ایمیل لکھے گا پھر نیکسٹ کی سپیس دیکھیں پھر تھرڈ کی فورٹ کی اس طرح اگر ٹین ٹوانٹی ہیں تو ان ساروں کی ایمیل کو کمپائل کر دے گا ایک ہی جگہ پہ اور وہ کس جگہ پہ کرے گا اگر وہ ایک سے زیادہ بندوں کو بھیجنی ہے تو منجر کون سی اپشن پہ آئے گا سی سی والے اپشن پہ آئے گا اس کے بعد کیا دیکھنا ہے آپ نے سی سی والے اپشن سمجھا گئی ہے آپ کو کہ سی سی کا اس کا ابریویشن کاربن کوپی ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر منجر نے اگر یہ زیادہ تر آفیسز میں یوز ہوتا ہے جب منجر نے بیس یا بیس سے زیادہ ایمپلائی ایک سے زیادہ ایمپلائیس کو جب بھیجنی ہے تو وہ سی سی والے اپشن ای میل میں یوز کرے گا اب آگے ہم دیکھتے ہیں جیسے سی سی کے نیچے ہمارے پاس اپشن آتا ہے بی سی سی کا ٹھیک ہے کمپوز والے اپشن میں جائیں گے فرام ٹو سی سی اور پھر بی سی سی بی سی سی کے لئے کیا ہوتا ہے یہاں پہ اب منجر چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ منجر نے سی سی والی اپنے ایمپلائیس کو بھیج دی لیکن اب منجر یہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ جو کپی میں بھیج رہا ہوں اپنے ایمپلائیس کو وہ ایک کپی میں اپنے بوس کو بھیج دوں ٹھیک ہے یہاں پہ بلائنڈ کاربن کپی بی سی سی کا مطلب ہے بلائنڈ کاربن کپی یہاں پہ منجر چاہ رہے ہیں کہ جو کپی سی سی مطلب سارے ایمپلائیس کو گئی ہے وہ بوس کو بھی پہنچے تو یہاں پہ مینجر کیا کرے گا بی سی سی میں جا کے جو بوس ہے ان کی ایمیل یہاں پہ ٹائپ کر دیں گا جیسے وہ ان کی ایمیل ٹائپ کرے گا تو کیا ہوگا یہ والی جو ایمیل ہے نا یہ صرف بوس کو ملے گی اچھا اب ان دونوں کا ایک اور main difference یہ کیا ہے کہ سی سی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایمیل ہے نا وہ ہر employees کو ملے گی اور ہر employees کو بتا ہوگا یہ والی ایمیل اس بندے کو ملی ہے اور یہ والی ایمیل اس بندے کو ملی ہے اور ہمارے پاس بی سی سی کیا ہے بی سی سی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بوس کو ایمیل ملی ہے تو کسی ایمیل کو یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ یہ ایمیل ہمارے بوس کو بھی ملی ہے تو یہ ایک main difference ہے نا میں سی سی میں جس ایمیل کو ملی گی جس جس کو بھی ملے گی نا جس جس کی اس کے اندر ایمیل ڈالے گی سی سی کہ اندر اگر ہم بیس ایمیل ڈا رہے ہیں تو ان بیس پرسن کو یہ پتہ ہوگا جو بیس ایمپلوئیز ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ایمیل مجھے بھی ملی ہے یہ اس کو بھی ملی ہے اس کو بھی ملی ہے آفیس کی جتنے ایمپلوئیز ہیں نا ان کو یہ والی ایمیل ریسیب ہوئی ہے اس کے بعد جو بیس سی سی ہے اس میں یہ نہیں پتہ ہوگا ایمپلوئیز کو بوس کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہ ایمیل بوس کو بھی ملی ہے اگر یہاں پہ بی سی سی میں کسی کی ایمیل ٹائپ کر دیتے ہیں تو کسی دوسرے بندے کو نہیں پتا چلتا کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ والی ایمیل کسی اور بندے کے پاس گئے جو بی سی سی میں آنکہ ایمیل کو ٹائپ کرے گا وہ جو بندہ ہوگا جس کی بی سی سی میں ایمیل ٹائپ ہوگی اس کا کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ ایمیل اس بندے کو بھی پہنچی ہے سمجھ جا گئی سب سے پہلے اپنے ایمیل کو کھولنا ہے تو پوز والا آپشن ہے بالکل لاسٹ والے کورنر پہ اس کو اپن کریں گے تو فرام جو بندہ بھیجے گا جس کی طرف بھیجے گا اگر ایک سے زیادہ ایمیل کو ڈالنا ہے اور بی سی سی میں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اگر مینجر اور مینجر نے ایمپلوئیز کو بھی بھیجنی اور بوس کو بھی بھیجنی اور چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایمیل ہم نے بھیجی ہے وہ بی سی سی کے پاس مطلب ایمپلوئیز نے بھی دیکھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سبجیکٹ ہمارے پاس کوئی بھی ہم مین سبجیکٹ یہاں پہ چوز کر لیں گے جیسا بھی ہم نے کوئی بھی جس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اگر آفیس سے ریلیٹڈ ہے تو ہم بتا فار ایکزمبل ہمارا سبجیکٹ ہوگا آفیس منیجمنٹ تو سبجیکٹ ہمارا یہ ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم اگلا آپشن دیکھیں تو کمپوز ایمیل میں جتنی بھی ہمارے آفیس میں ہم نے جو جی چیزیں منیج کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی بائیو ڈیٹا اس کو ڈال کے اس کو کمپوز کر دیں مطلب اپنی ایمیل کی فائل کو ریڈی کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس فائنلی جو آپشن آتا ہے سینڈ کا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اوپر کر کے اس کا بنا ہوئے ٹرائنگل کی شیپ کا تو یہاں پہ سینڈ کا آپشن ہے ٹرائنگل کا اوپر جائیں گے کمپوز کے اوپر بلکل ایک ٹرائنگل کی شیپ کا اوپشن بنا ہوئے اور اس میں سینڈ والا اوپشن تو وہاں پہ جا کے آپ نے بھیجنی ہے جس کو وہاں پہ سینڈ ہو جائے گی تو آئی ہوپسو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایمیل میں ہم نے سب سے پہلے رائٹ کورنک پہ جا کے کمپوز والے اوپشن پہ جانا ہے فرام میں ہم نے اپنی ایمیل ڈالنی ہے فر ایکزمپل بوس ہے اور بوس نے وہاں پہ اپنی ایمیل ڈالنی ہے ٹو میں بوس نے کیا کیا جو مینجر تھا اس کی ڈال دی اب مینجر کے پاس ایمیل بوس کی پہنچ کی ہے تو اس کے بعد مینجر کیا کرے گا مینجر اب فرام میں اپنا نام لکھے گا ٹھیک ہے مینجر کیا کرے گا فرام میں اپنا نام لکھے ٹو والے اوپشن پھر وہ نہیں یوز کرے گا کہ کوئی ایک بندے کو نہیں ایک سے زیادہ بندوں کو بھیج رہی ہے اوپلی ایمیل ہے وہ بوس کے پاس بھی جائے تو دن وہ بی سی سی والا اپشن یوز کریں گے اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوئی بھی کوششن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت ملے گا اللہ حافظ